السلام علیکم ورز کوکنگ وش شبانہ زیدی کے چینل پہ آپ سب کو ویلکم ہیں آج ہم اورنج کےک بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہاں لیے ہیں دو انڈے ایک بول میں ہم دو انڈے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم ڈالیں گے پسی ہوئی چینی آدھا کپ سو کرام چینی ہے اور آدھا کپ ہم نے لیا ہے اس کو ہم کوئی مشین کا بیٹر نہیں استعمال کریں گے یہ ہینڈ مکسر کے ساتھ ہم نے اسے بیٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے چینی کو اور انڈوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی یہ کیک بن جاتا ہے سوفٹ بنے گا کیک اور آج میں اس کیک کو وید آوٹ آون آپ لوگوں کو بنانا بتا رہی ہوں میں نے پہلے سے برطن کو چولے پر پریہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے انڈے اور چینی ہمارے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں آدھا کب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے اورنج جیسٹ لیا ہے اوپر کا جو اس کا چھلکا ہوتا ہے یہ جو اوپر کی اس کی سکین ہوتی ہے وہ لیا ہے اس میں سے جو وائٹ ہوتا ہے وہ نہیں لینا یہ ہم نے ون ٹیبل سکون ڈالا ہے اورنج جوز ڈالیں گے ہم اس میں آدھا کب تمام چیزیں اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تمام لکویڈ چیزیں ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کسی بھی ہم نے مشین کا استعمال نہیں کر رہا بہت ہی آسانی سے کیک بنے گا اب ہم نے خوشک جو اس کی چیزیں ہیں میدہ ہے وہ لیں گے یہاں پر ہم نے ایک چھلنی رکھ لی ہے میدے کو ہمیشہ چھان کر لیں ایک کپ میدہ ہے گرام میں دیکھیں تو ایک سو پچاس گرام میگا ہارف ٹیزپون ہم نے بیکنگ پوڈا لینا ہے ہارف ٹیزپون بیکنگ سوڈا اب ان تمام چیزوں کو ہم چھان لیں گے ہارف ٹیزپون سے بھی کم ہم نے تھوڑا سا فوڈ کلر لیا ہے تاکہ اس کا کلر بہت اچھا آئے اور ہمارے پاس ہے گا اورنچ ایسنس اس کے بھی چند کترے ڈالیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو ڈالیں ورنہ آپ اس میں ونڈیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لمز نہ رہیں بیٹر ہمارا بہت ہی اچھا یہ دیکھیں اس طریقے سے بیٹر ہونا چاہیے یہ تیار ہو گیا ہے اور میں اسے آج بیک کروں گی یہ میرے پاس ایک سانچہ ہے سیلیکون کا جسے میں آئل تھوڑا سا میں نے ڈال دیا اور اسے میں گریز کریں اس میں میں اس کیک کو بیک کروں گی ویڈ آؤٹ آون ہم اسے کریں گے 35 سے 40 منٹ اور آون کے اندر آپ 180 سینٹی گریٹ پہ رکھیں گے تقریباً 25 سے 30 منٹ دونوں ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اب اس بیٹر کو ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن کلر آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں میں نے کلر ڈالا ہے کلر سے بہت ہی اچھا خوبصورت اس میں کلر آئے گا اور بہت ہی اچھا تیار ہوگا مولڈ میں میں نے مکشر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی میرے پاس ٹوٹی فروٹی ہے میں اس سے اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو ڈال دیں ورنہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کڑھائی میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پری ہوت ہونے کے لیے کڑھائی میں ایک سانچہ وہ رکھا ہے میں نے ریک رکھا ہے پھر اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھی اب اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے اس کے اوپر ہم نے ایک کپڑا رکھ دیا تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ باہر نہ آئے اور ایک بھاری چیز رکھ دیں اس سے بہت ہی اچھا بیک ہوگا اسٹیم باہر نہیں جائے گی پانچ منٹ تک ہم نے درمیانی آنچ پہ رکھا ہے اور اب ہم نے سلو آنچ کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے کلپک کی مدد سے ہم اس طریقے سے چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں کلپک ہماری بلکل صاف آ رہی ہے اب اس کو ہم بہار نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کیک بن کر تیار ہے اور اس کو میں اب پلیٹ میں نکال لیتی ہوں بہت ہی آسانی سے اس میں سے کیک نکل جاتا ہے یہ دیکھیں سبردستہ ہمارا کیک بن کر تیار ہے اس میں جو ہم نے ٹوٹی فروٹی ڈالی تھی ماشاءاللہ ہمارا کیک بن کر تیار ہے اورنج سپنج سوفٹ کیک بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیں اور اس سردیوں میں اس ریسپی کو انجوائے کریں امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں کتنا زبردست اور مزیدار کیک یہ بن کر تیار ہوا ہے اندر سے بھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سپنج اس کا سوفٹ ہے اور بہت ہی لذیز اور مزیدار کیک بن کر تیار ہوا ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹس کرا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے ملتے ہیں اگلی ریسپی پر اللہ حافظ